رانچی کے ساملونگ کی رہنے والی اکانشاہ کھلکو پراثم پریاس میں ہی سیویل سرمیس میں چار سو سار سٹھ رینک حاصل کیا ہے ڈاکٹر اکانشاہ ڈی پی ایس سے پلس ٹو کی پڑھائی کی ہے اور ریمز سے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہے ان سے خاص باتچیت کے ہمارے سنواد آتا تھا انجنی نے ایک کورونا وائرس کا پرکھوپ ہے اور ویسے خبر کے بیچ میں ایک اچھی خبر آتی ہے کہ آپ سیویل سرویس میں کمپیٹ کر رہے ہیں اور رانچی کی رہنے والی ہے ڈاکٹر اکانشاہ سکھشاہ کھلکو جسے اوبرال ادی رینک کی بات کریں گے تو فور سکس سیونٹ رینک ملا ہے تو سب سے پہلے بدای ہو کیسے کتنا گھنٹہ پڑھائی کرتی تھی کہ آپ نے اپنا مقام حاصل کیا ہے ہر دن کا تو الگ الگ ہوتا ہے بٹ آن آوریج دس گھنٹے ہو جاتے تھے دن کے یہ میڈیکل ویشہ لے کر پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عمومن بہت کم لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جی میڈیکل اوپشنل کی کوچنگ بہت کم ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو سیل سٹڈی ہی کرنا پڑتا ہے تو میں نے خود سے ہی اوپشنل اپنا خود ہی پریپیر کیا تھا بس اسی طرح میں نے اوپشنل گئی ایسے انٹرویو میں کیا کیا سوال پوچھے گئے تھے جو بہت ملہ بتا سکتی تو تھوڑا بتائیں انٹرویو میں مجھ سے میرے سٹیٹ کے بارے میں پوچھا گیا جھارکن کے کچھ ویشےوں کے بارے میں پوچھا گیا اور میرا بیگراؤنڈ میڈیکل سے کافی قویشنز پوچھے گئے تھے اور آپ وہی بیسیک قویشنز کیا آپ آئی ایس کیوں بننا چاہتی ہیں جھارکن سے ریلیٹیڈ کچھ ویشے روچک سوال بتا سکتی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے سٹیٹ میں آپ کا سٹیٹ اتنا منرل رچ ہے پھر بھی اتنا ڈیولپنٹ کم کیوں ہے آپ کے سٹیٹ میں میں نے بس یہی جواب دیا کہ ہمارے سٹیٹ منرل رچ ہے بڑھ جوب سکل ڈیولپمنٹ اس لیول پہ نہیں ہے یہ پیسے سے ڈاکٹر بھی ہے کیوں لگا کہ سیویل میں بھی جانا چاہیے کیسے لوگوں کی مدد کریں گے جی میرا ہمیشہ سے سیویل سرویسز میں جانے کی میری اکشا تھی تو میرے انٹرنشپ ختم ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے کیونکہ من میں کوئی بات رہ جاتی ہے وہ زندگی پر رہ جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے ایسے سفلتا کا مول منتر دی آپ سے پوچھا جائے تو کیا ہے میرے خیال سے سیلف بیلیف کہ آپ کو اپنے اوپر وشواس ہونا چاہیے کہ آپ جو چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو پیپر آتے ہیں کوشن پیپر جو آتے ہیں اس میں آنسر لکھنے کا جو پیٹرن ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے جو آنے والے جو عارتی ہیں ان کے لئے کیا میسیج ہوگا آنسر رائٹنگ کا تو فارمیٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن باڈی اور کنکلوزن تو وہی بیسک فارمیٹ میں آپ کو لکھنا ہے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ آنسر جتنا ڈائیورس بنا سکتے ہو آپ اتنا ڈائیورس بناوگے تو آپ کو بہتر انکھ ملتے ہیں اس کے لئے جو ہے کس کو کس کو بہتائی دینا چاہیں گے ممی پاپا کا کریڈٹ پورا دینا چاہتی ہو ممی پاپا پورا فیملی اور اوپر والا ان کی بلیسنگز کے وجہ سے آج جو بھی ہوں میں ہوں آج جو ہے جب سیویل سرویس آپ کرتے ہیں تو اس میں مول منتر جو اکانگچہ نے کہا کی خود پہ بھروشہ کریں اور بھگوان پہ بھی بھروشہ کریں لیکن کل ہی محنت کا کوئی آپسن نہیں ہے نیوز 11 بھارت کے لئے کیامرامین افیداز کے ساتھ انجنی کمار رانچی